عدل و انصاف تو توجہ رہے گی اول اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو تمام خاندان نے ام عمر کو جو ام عمر بن عبدالعزیز کی خپی تھی تو یہ اب کون سی بات ہے ام عمر کون ہے اور کون سا ارادہ عمر بن عبدالعزیز نے باندھ لیا تھا بچوں جیسے ہی وہ حاکن بنے تھے جیسے ہی وہ بادشاہ بنے تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بھی جاگیریں توفتن یا زبردستی لوگوں سے لی ہوئی ہیں اور وہ شاہی خاندان کے نام کی ہوئی ہیں تو وہ زمینیں واپس ان کے مالکان کو دے دی جائیں جیسے ہی بچوں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو خاندان کے لوگ جہرہ ان سے دشمنی مول لے لی ان کے دشمن ہو گئے کہ یہ کیا یہ ہماری زمینیں جاگیریں ہم سے چھین رہا ہے جاگیریں ہم سے چھین رہا ہے تو بچوں انہوں نے امہ عمر تھی جو کہ رشتے میں عمر بن عبدالعزیز کی پھوپی تھی ان کو جو ہے بھیجا تو یہ بچوں بورڈ میں ام سی گیوز آ چکا ہے کہ امہ عمر جو ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز کی رشتے میں کیا لگتی تھی تو پھوپی تھی یہ بورڈ میں ام سی گیوز بچوں آ سکتا ہے سفیر مقرر کر کے بھیجا یعنی اپنا نمیندہ بنا کر بھیجا کہ آپ بزرگ ہیں اور رشتے میں اس کی پھوپی لگتی ہیں تو آپ جائیں اور جا کر ان سے گزارش کریں ہماری سفارش کریں کہ یہ کیا فیصلہ انہوں نے کیا ہے انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہے نراز ہو گیا ہے ایسی بات پر ایسے فیصلے پر بنتا تھا خاندان والوں نے نراز ہونا تھا اور وہ نراز ہو گئے کیونکہ ان کی زمینیں ان کی جاگیریں ان کی جہدادیں ان سے چھینی جا رہی تھی تو غصہ بنتا ہے نراز ہو رہے تھے لیکن وہ زمینیں بچوں ناجائز تھی زبردستی لوگوں سے لے کر عام عوام سے لے کر شاہی خاندان والوں کے نام کرائی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے در ہے کہ جائے اور لوگ ہنگامہ نہ کریں یعنی ان کی پھپی اب انہیں در آ رہی ہیں کہ بیٹا ایسا نہ کرو لوگ باغی ہو جائیں گے آپ سے بغاوت کریں گے اور ہو سکتا ہے لڑائی فسادات شروع ہو جائیں تو ایسا فیصلہ مت کیجئے تو پھپی انہیں سمجھا رہی ہیں تو بچوں عمر بن عبدالعزیز عدل و انصاف کے پیکر تھے تو جیسے ہی وہ بادشاہ بنے دونوں نے حق بات کرنی تھی تو یہ قرآنی حوالہ ہے سورت نصا میں آتا ہے کہ اے ایمان والو اگر تمہیں حاکم بنایا جائے تو انصاف کرو تو عمر بن عبدالعزیز نے انصاف کیا اور کیا جواب دیا پھر اپنے پھپی کو کیا جواب دیا عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں قیامت کے سوا کسی اور دن سے نہیں ڈرتا انہوں نے کہا میں نے حساب اللہ کو دینا ہے یا ادھر رشتہ داروں کو دینا ہے روزے میشل روزے قیامت میں نے اللہ کو جواب دے ہونا ہے رشتہ داروں کی نراضی یا خب کی جائے وہ اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے مجھے ڈر ہے تو قیامت کے روز کا ڈر ہے جس دن میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے جس نے مجھے باشاہت دی ہے تو میں حق فیصلہ کروں گا سچ فیصلہ کروں گا تو وہ مایوس ہو کر چلیں گی پھر وہ مایوس ہو گی انہیں پتہ چل گیا کہ یہ عدل و انصاف کا پیکر ہے اس نے جو انصاف بنتا ہے اسی پر فیصلہ کرنا ہے تو پھر وہ خموش ہو کر چلی گئیں تو بچو ڈرنا بھی اسی دن سے چاہیے روزے قیامت سے حق سچ بات کرنی چاہیے اس سوالے سے بچو آپ یہ شیئر بھی لیکھ سکتے ہیں میں کسی چیز سے نہیں خائب میں کسی چیز سے نہیں خائب در ہے مجھے فقط قیامت کا کہ روزے قیامت جو سوال جواب ہوں گے اس دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے تو مصنف جو ہے وہ تحریر کر رہا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے پھپی کو انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں قیامت کے سوا کسی روز سے نہیں ڈرتا اگر رشتے دار عزیز میرے خلاف ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں ہنگامے کرتے ہیں تو کرتے رہیں باغی ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے میں اپنے خدا کا جواب دے ہوں اگلے نصر پارے کی طرف آتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کو تمام خاندان میں ابن سلمان سے محبت تھی ابن سلمان جو ان کے رشتے میں تقریباً بھتیجے لگتے تھے تو ان سے بہت زیادہ محبت تھی خون کا رشتہ تھا تو وہ اپنی جاگیر کی سانت لے کر آئے کہ میری زمین کیوں چھیندے ہیں تو بچوں جیسے ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جن کے پاس زبردستی کی جاگیریں جو ہیں انہوں نے اپنے نام کرائی ہوئی ہیں ان کا خاتمہ ہوگا اور جاگیریں واپس جائیں گی جیسے ابن سلمان کو پتا چلا تو وہ بھی اپنے چچا کے بعد دوڑے دوڑے ہے اور کہا کہ یہ کیا کیا آپ مجھ سے میری زمینیں چھیند رہے ہیں یہ کیا ظلم کر رہے ہیں میرے اوپر اور دوسری بات بچوں یہ ذہن میں رکھیں گے یہ ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے کہ تمام خاندان میں عمر بن عبدالعزیز کو کس سے محبت تھی تو یہ ابن سلمان سے محبت تھی تو یہ بچوں ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز نے بچوں آ کے کیا جواب دیا فرمایا پہلے یہ زمین کس کی تھی یہ جو سند لے کر آئے ہوئے ہو مجھے دکھا رہے ہو تو پہلے آپ سے پہلے کس کے پاس تھی تو بولے کہ حجاج کی تھی حجاج سے مراد یہ عرب کے بہت بڑے گورنر رہے تھے حجاج بن یوسف اگر ہم ان کی بات کریں تو ان کے بہت اچھے اچھے کارنامیں بڑے دلیر اور بہادر جنگ جو بھی تھے اور ان کے عظیم کارناموں میں دیکھا جائے تو دو عظیم کارنامیں ہیں ان کے ایک تو بچوں انہوں نے قرآن مجید کے جو رموز و اوقاف ہیں یہ ان کا ایک عظیم کام تا رموز و اوقاف لگا ہے یعنی زیر زبر پیش یہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوا تھا قرآن مجید کے اوپر جو اعراب لگائے گئے تھے اور دوسرا حجاج بن یوسف کا بچوں یہ عظیم کارنامہ ہے جب ناہید نامی خاتون پر کو دیبل میں کراچی جو مجودہ کراچی ہے وہاں پہ کوئی چھے ہجری کا واقعہ ہے اگواہ کر لیا گیا تھا تو محمد بن قاسم کو مدد کے لیے بھیجنے والا یہی حجاج بن یوسف تھا تو ان کے بارے میں یہ باتیں جو ہے وہ ذہن میں رکھیں گے تشریح میں لکھیے گا پھر تو جب وہ انہوں نے کہا کہ وہ حجاج کی ہیں تو عمر بن عبدالعزیز نے پھر آگے فرمایا تو حجاج کی اولاد کا حق ہے تم کون ہوتے ہو یعنی اگر حجاج کی تھی تو حجاج کے جو اولاد ہے ان کی وراثت میں جانی چاہیئے تھی نا تو پھر تمہارے پاس کیوں ہے تم تو اس کے حق دار نہیں ہو تو بچو یہ جو دنیا ہے یہ عارضی دنیا ہے تو یہاں پہ مال دولت اکٹھا نہیں کرنا چاہیے یہ قرآنی حوالہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور دنیا میں مال و دولت اکٹھا نہ کرو ورنہ دنیا کے ہو کر رہ جاؤ گے اور دنیا ہے عارضی تو عارضی چیز کے لئے ہمیں تگو دو نہیں کرنی چاہیے ناجائز جاگیریں اور جیدادیں نہیں بنانی چاہیے آگے بڑھتے ہیں ابن سلیمان نے کہا اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی اب پھر دوبارہ بیان اپنا بدر رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں اصل میں یہ حجاج کی بھی نہیں تھی حقیقت یہ ہے کہ یہ زمین عام عوام کی عام مسلمانوں کی تھی تو عمر بن عبدالعزیز نے آگے جواب دیا فرمایا عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے تھی اگر عام مسلمانوں کی ہیں تو پھر عام مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے تھی آپ کے پاس تو نہیں ہونی چاہیے تو ابن سلیمان رونے لگے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں کہ میری جو زمینیں ہیں میری جو جاگیریں ہیں وہ مجھ سے چھین رہے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہن نکلے تو وہاں پہ مظاہم نامی ایک شخص جو کہ عمر بن عبدالعزیز کے غلام تھے وہاں پہ مجود تھے تو بچوں مظاہم نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز سے کہ آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں یعنی آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ سلوک وہ رو رہے ہیں اور آپ ان کی زمینیں جاگیریں جہزاتیں وہ ضب کر رہے ہیں تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ہاں میں اپنے سلیمان کو بیٹے کے برابر چاہتا ہوں کہ جو ابن سلیمان ہے اس کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتا ہوں اس لیے میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہوں اور میں نے خود اپنے نفس کے ساتھ یہ برتاؤ کرتا ہوں یعنی خود میں اپنے بیٹے کے ساتھ بھی جو ہمارے نام زمینیں جگیریں جہدادیں ہیں وہ بھی میں ان لوگوں کو دے دوں گا جن سے ہم نے لی ہوئی ہیں تو یہ بچوں ہوتا ہے عدل و انصاف یہ نہیں کہ رشتہ دار آگئے تو اس کی زمینیں نہ چھینے اور باقی لوگوں کی زمینیں چھین لیں ایسا نہیں کیا تھا انہوں نے سب کے ساتھ مساوی سلوک کیا مساوی برتاؤ کیا سب کے ساتھ عدل کیا اس حوالے سے بچوں یہ شیئر آپ لیکھ سکتے ہیں عدل و انصاف کی حکومت تھی عدل و انصاف کی حکومت تھی کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہ رہا ہوکے بچوں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی